کہ کیا لائے ہو تو میں وجیہ اللہ احمد قادری کو پیش کروں زور سے زور سے زور سے مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے مجھے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے خطائے بخ شوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے خطائے بخ شوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے خطائے بخ شوا کر آ رہا ہوں میں کرے انکار یہ کہہ کر جلانے سے جم بھی کرے انکار یہ کہہ کر مدینے کی محق آتی ہے مجرم کے پسینے سے مدینے کی محق آتی ہے مجرم کے پسینے سے مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے زیادہ اتنا زیادہ اتنا یقین ہے نسب بطے آلے محمد پر کہیں بھی لوگ دف نہ دے اٹھوں گا میں مدینے سے کہیں بھی لوگ دف نہ دے اٹھوں گا میں مدینے سے مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے خطائے بخش باکر آ رہا ہوں میں مدینے سے درود پاک پڑی اللہ کی مسلی اللہ ولن نبی اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم ایک کلام کی فرمائش ہے مگر ابھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر بخت رات و اخیر میں پیش کروں گا بہت 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 اچھا کلام ہے منقبت منقبت حضور وجیح المشایخ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کلام بھی آپ کے حوالے کیے جائے گیا کلام کے اشار بھی کیے جائیں گے چل دیئے کیوں زمانے سے موہ موڑ کر میرے سید وجیح آئیے لوٹ کر انشاءاللہ وہ کلام بھی پیش کیا جائے بھر زور سے درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاتم وسلاما اللہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا اے ایہا ایہا اللہ اتقوا اللہ و اکونوا معصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ مجمع جو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں واقعی اس بات کا احساس دلا رہا ہے آپ کا بیٹھنا کہ یہ مجمع پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے لکھے لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بولنے کی ضرورت کم پڑتی ہے پڑھے لکھے لوگ زیادہ بولتے ہیں اللہ رب العزت کا شکر ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جلسہ پڑھ رہا ہے بینگلور میں مگر خوشبو بنا رس کیا رہی ہے زور سے زور سے اللہ رب العزت آپ کے جذبات کو سلامت رکھے میں سن چکا ہوں اور یہ میں جان چکا ہوں آپ کے حوالے سے دنیا جانتی ہے کہ بنارس کی دھرتی وہاں کے لوگ علم سے ان کا شغف رہتا ہے علم و عدب سے ان کا تعلق رہتا ہے بینگلور کی دھرتی ہے بینگلور کی بھی دھرتی علم و عدب کی دھرتی رہی ہے آپ کا جو کمبینیشن ہے اس کمبینیشن کو سلامت رکھے خدا زور سے آمین کہیں اور پھر حضور وجیح المشایخ کا یہاں آنا جانا تھا اللہ رب العزت نے آپ کے جگر کو اتنا فراخ رکھا تھا کہ آپ نے حضور وجیح المشایخ رحمت اللہ تعالی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا مجھے تو اس بارگاہ سے اتنا کچھ ملا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا آج بھی میرے پاس حضور سید وجیح اللہ متقادری علیہ مطلع زبان کا دیا ہوا وہ صدری میرے پاس ہے حضور سے بولیں بزرگوں کی بارگاہ سے کچھ بھی مل جائے یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں یہ ہے یہاں لینے کا معاملہ نہیں دینے کا معاملہ زیادہ رہتا ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ دنیا میں سب سے اچھے لوگ عرب کے لوگ ہوا کرتے ہیں عرب میں سب سے اچھے لوگ قریش کے لوگ ہوا کرتے ہیں اور قریش میں سب سے اچھے لوگ بنو حاشم کے ہیں بنو حاشم میں سب سے اچھے لوگ میری فیملی کے لوگ ہوا کرتے ہیں یہ حضور فرماتے ہیں نبی یہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کا جو بلٹ گروپ تھا وہی بلٹ گروپ سید ولی اللہ عامد قادری کا ہے زور سے بولیں آپ کا خون خون فاطمی ہے آپ کا خون خون علی ہے آپ کا خون خون مصطفیہ ہے کوئی آدمی چاہے علم کے جتنے بڑا شاہ سوار ہو جائے مگر سید نہیں ہو سکتا ہے سید صرف اور صرف مصطفیہ کے خون کے کمالات کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ ہمارا تعلق آلِ رسول سے ہے اہلِ بایت سے ہے نبی یہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادوں سے ہم ہیں حضرتِ جنیدِ بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے کامل ولی اتنی قداور شخصیت حضرتِ جنیدِ بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے جنید پہلوان کے نام سے جانے جاتے تھے جنید پہلوان جن کے مقابلے میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مقابلے کے لئے کوئی اتر جائے اور اگر کوئی اکھارے میں آ بھی جاتا تھا اسے موہ کی کھانی پڑتی تھی جنید پہلوان کے سامنے اچانک ایک پتلے دبلے آدمی نے اعلان کر دیا چیلنج کر دیا کہ جنید پہلوان کو میں ہرا ہوں گا ہنگامہ مچ گیا پورے شہر میں کھلبلی مچ گئی ہے کہ جنید پہلوان کو ہرانے والا ایک پتلہ دبلہ آدمی جس نے چیلنج کی آئے کہ جنید پہلوان کو ہرا دے گا چلو دیکھتے ہیں ایسا کھاڑا دیکھنا چاہیے جنید پہلوان کا نام سن کر کے بڑے بڑے پہلوان کانپتے ہیں مگر ایک پتلے دبلے آدمی نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا کہ جنید پہلوان کو ہرا دے گا اکھارے میں اس منظر کو دیکھنے کے لئے بھیڑے کٹی ہو گئی جنید پہلوان اکھارے پہ پہ پہنچا وہ پتلہ دبلہ آدمی بھی پہنچا لڑائی شروع ہونے سے پہلے اس پتلے دبلے آدمی نے کان میں کچھ کہا اس کے بعد دونوں میں لڑائی شروع ہونے ہیں کچھ ہی منٹ کے بعد کچھ ہی لمحے کے بعد جنید نیچے وہ پتلہ دبلہ آدمی اوپر جنید نیچے وہ پتلہ دبلہ آدمی اوپر حیرت ہوئی کہ جنید پہلوان اتنی جلدی ہار کیسے مان گیا ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوشش بھی نہیں کی لوگوں نے پوچھا جنید تم اتنی جلدی ہار کیسے مان گئے تمہارے نام سے بڑے بڑے پہلوان کامتے تھے جنید بولتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے اس جنید پہلوان نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم جو میرے سینے پہ بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ مصطفیٰ کا خون تھا زور سے بولیے زور سے بولیے وہ مصطفیٰ کا خون تھا مجھے سیدوں سے ہارنا اچھا لگتا ہے جیتنا نہیں مجھے وہاں ہارنا اچھا لگا رات ہو خواب میں سوئے حضرت جنید بغدادی کی آنکھ نیند میں مگر مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے مقتر جاگا مصطفیٰ فرماتے جنید میری اولاد کے احترام میں تم نے اسے اپنے سینے پر بیٹھایا اب قیامت تک مومنوں کے سینوں میں تمہاری عظمت کو بیٹھاؤں گا قیامت تک تمہاری عظمت کا سکہ مومنوں کے سینے پر رہے گا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عیسیٰ کمال عطا فرمایا اللہ رب العزت کا شکر و عیسان کہ آپ کا تعلق اہل رسول سے ہے آپ کا تعلق سادات سے ہے میں آواز تھوڑی سی بلند کیا تھا آواز کم ہو گئی ہے یہ پکڑنے میں ہم لوگوں کو ٹائم نہیں لگے چونکہ ہم لوگ روز مائک والے سے کھلتے ہیں ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین او یوہو بلیور فیر اللہ انڈ اسٹینڈ ویڈا تروتفل اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ کا ڈر بہت ضروری آج کی تاریخ میں ہمارے سینے سے اللہ رب العزت کا خوف نکل گیا اللہ رب العزت کا ڈر نکل گیا لوگ بولتے ہیں کہ خدا کا خوف اب بھی سینے میں ہے مگر جس دن صحیح معنوں میں ہمارے سینے میں خدا کا خوف آ جائے گا خشیتِ الٰہی جانگزی ہو جائے گی پھر اس دن سے ہمارے عمل کے راستے ہموار ہونے لگیں گے آدمی اپنے گھر اپنے گھر سے نکلا بائک لے کر کے چند قدم چلا تھا کہ سامنے پیٹرولنگ گاری دیکھی یا ٹرافک پہ کھڑے ہوئے پولیس کا ایک دستہ دیکھا لوٹ کر گھر آ گیا اس نے اپنی بی بی سے کہا کہ میرا ڈی ایل لاؤ میرے شوز لاؤ میرا لائسنس لاؤ انشورنس پیپر لاؤ ہیلمٹ لاؤ بی بی کہنے لگی کہ اچانک یہ سارے معاملات کیسے ابھی گئے تھے پھر فورن لوٹ کر چلے آئے فورن ڈی ایل مانگنے لگے انشورنس پیپر مانگنے لگے آر سی بک مانگنے لگے شوز مانگنے لگے ہیلمٹ مانگنے لگے کہاں دیکھتے نہیں سامنے پولیس کی گاری ہے ڈی ایل مانگ دیا تو جواب کیا دوں گا شوز کے تعلق سے پوچھ دیا تو جرمانہ لگ جائے گا اس لئے سارے کاغذات درست کرنے دو اس کے بعد جاؤں گا تو پھر در ختم ہو جائے گا زور سے زور سے زور سے سارے کاغذات درست کرنے دو یعنی ایک پولیس کا در ہوا تو آدمی کے پاس ڈی ایل آ گیا انشورنس پیپر آ گیا آر سی بک آ گئی یہ ساری چیزیں ایک پولیس کے در کی وجہ سے آدمی اپنے سارے معاملات کو بہتر کر دیتا ہے جس دن ہمارے سینے میں خدا کا خواب بیٹھ جائے گا پھر آزان سننے کے بعد اپنی نرمہ اور گدیل بستر پر آدمی نہیں رہے گا سیدھے مسجد پہنچے گا آزان سننے کے بعد آدمی رات کے سننٹے میں یوٹیوب میں گندی فلمیں نہیں دیکھے گا آزان سننے کے باوجود آدمی اپنے موبائل پر لگا ہوا نہیں رہے گا آدمی اپنے تمام کاروبار کو چھول کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دے گا پوچھ حضرت علی سے حضرت علی آزان کے آواز سنتے تھے تو کانپنے لگتے تھے علی آزان کی آواز سننے کے بعد کانپنے کیوں لگتے ہو وہ علی جنہوں نے دروازے خیبر کو اکھار کر گیر گھنٹے تک ایک ہاتھ میں ڈھال بنا کر حضرت علی میدان جنگ میں جنگ کر رہے ہیں اسی دروازے کو حضرت علی نے زمین پر پھرکا تھا تو ستر صحابہ مل کر دروازے کو ہلا نہیں پائے تھے زور سے بولیے زور سے بولیے ستر صحابہ مل کر دروازے کو ہلا نہیں پائے اس دروازے کو اکے لے حضرت علی ایک ہاتھ میں اتنے بڑے بہادر علی مگر آزان کی آواز سنتے تو کانپنے لگتے ہیں تھر تھراتے ہیں پوچھتے ہیں علی یہ تھر تھرات کیسی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم ارشاد فرماتے ہیں اتنے بڑے بادشاہ کی پکار ہے اتنے بڑے شانشاہ کی پکار کان ہے میرا سلطان تم بھاگ رہے ہو میری زمین چھوڑ کر بھاگو گے میرا آسمان چھوڑ کر بھاگو گے جہاں جاؤ گے سلطان کوئی اور نہیں تیرا پروردگار ہے سب سے بڑا سلطان میرا پروردگار ہے تبارک اللذی بیدہی الملک واعلا کلی شئین قدیر اللذی خالق الموت بالخیات لیبلوکم ایکم محسنو عمالا وہ میرا رب وہ میرا پروردگار جس کے ہاں جس کے دست قدرت میں جس کے قبضے قدرت میں پوری دنیا ہے پوری کائنات ہے اللہ رب العزت کا خوف خدا کی خشیت سب سے پہلے ضروری ہے اور اس کے بعد بزرگوں سے لگاؤ بزرگوں سے حقیدت بزرگوں سے تعلق ہم تماموں کو ہونا ضروری ہے اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ آپ کے سینے میں خدا کا خوف آنا چاہیے آپ کا تعلق اگر اولیاء اللہ سے ہے آپ کا تعلق اہل بیت سے ہے تو اہل بیت سے تعلق ہے تو اپنی زندگی پر اللہ رب العزت کا احسان مانیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے گھر میں پیدا فرمایا ہے جس گھر کے لوگ مصطفیٰ کا نام لیتے تو عدب کے ساتھ لیا کرتے زورچے بولئے عدب کے ساتھ لیا کرتے کبھی سوچا آپ نے کبھی غور کیا آپ نے میرے باپ نے کون سا بڑا تیر مار دیا تھا جو میں ایسے گھر میں پیدا ہوا گا میرا مجھ کو مصطفیٰ کا دامن مل گیا مصطفیٰ کی غلامی مل گئی مصطفیٰ کا کلمہ میں اثر ہو گیا نبیہ کونین کی شریعت مل گئی کون سا تیر مارا تھا میرے باپ نے جو میرے ساتھ اتنی بڑی کرم نوازی ہوئی کہ مجھے حضور کا دامن مل گیا حضور کا کلمہ مل گیا مصطفیٰ کی شریعت مل گئی مصطفیٰ کی غلامی مل گئی خدا چاہتا تو ایسے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے ہم جہاں کے لوگ گوبر کھایا کرتے ہیں جہاں کے لوگ جانور کا پشاپ پیتے ہیں مگر خدا کا احسان نہیں ہے کیا ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں کے لوگ مصطفیٰ کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھے کو بوسا دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں یہ کس کا کرم تھا یہ کس کی مہربانی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پر جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے پروردگارہ میں نے توریت کو پڑھا توریت میں مجھے ایک امت کا تذکرہ ملا مجھے وہ امت بری اچھی لگتی ہے اے پروردگارہ اس امت کو میرے حوالے کر دے خدا فرماتا اے موسیٰ اس امت کو تیرے حوالے کیسے کر دوں میں نے اسے کسی اور کے لئے نہیں اپنے حبیب کے لئے رکھا ہے زور سے بولیں زور سے بولیں زور سے بولیں میں نے اسے اپنے حبیب کے لئے رکھا ہے یعنی آپ کو حضور کا دامن ملا یہ خدا کا فضل ہے آپ کو مصطفیٰ کی غلامی ملی خدا کا فضل ہے مصطفیٰ کا کلمہ ملا مصطفیٰ کے شریعت ملی مصطفیٰ کا دامن ملا اور اب اپنے قسمت پر اور بھی ناز کریں کہ مصطفیٰ کے شہزادوں کو وہ آپ دیکھ رہے ہیں زور سے بولیں زور سے بولیں دعود نگر کی خانقہ جانے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ جب یہاں کے سجادگان کا یہ عالم ہے تو حضرت علی کے ان دو بیٹوں کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا زور سے بولیے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو ان کے قدموں کی خاک چھانتے ہیں تو اللہ رب العزت بلندی آتا فرماتا ہے آج کی تاریخ میں ہر ایک آدمی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے دوسری خانقہوں میں جاؤ پیر صاحب سے ملنے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں لوگ کہ حضرت سے ملنا ہے دروازے پر دربان کھڑا رہتا ہے نہیں مل سکتے پیر صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے پیر صاحب تھکے ہوئے آرام کر رہے ہیں پہار توڑ رہتے پیر صاحب مل نہیں سکتے ہیں مرید یہاں نہیں مل سکتا ہے تو قیامت میں کیسے ملے گا جاؤ دعوت نگر احساس ہوگا کبھی دسترخان میں پیر صاحب سے ملاقات ہوگی کبھی مہمان خانے میں پیر صاحب سے ملاقات ہوگی کبھی جہاں لنگر بن رہا ہے وہاں ملاقات ہوگی میرا بجدان کہتا ہے جو ہمیں یہاں نہیں بھولتا ہے قیامت پہ بھی نہیں بھولے گا تقریر میں نعرہ لگنا منع ہے کیا خطاب میں بھی نعرہ لگنا منع ہے کیا لگایا جا سکتا ہے نا کبھی کبھی بول بول کے نعرہ لگنا منع ہے بستی بستی قریہ قریہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ کتنا خوبصورت نعرہ ہے اوڑیسا کی دھرتی پر رسول پور میں جگت سنگھ پور اس گزیرہ زیلا جگت سنگھ پور اس جلسے میں میں بھی تھا اچانک لائٹ چلی گئی اس چیز پر کوئی چہرہ نظر نہیں آتا ہے صرف حضور تاجو شریعہ کا چہرہ چمک رہا ہے جب تاجو شریعہ کے چہرے کا یہ عالم ہے تو حضور علیہ حسد کے چہرے کا عالم کیا ہوگا جب ان کے چہرے کا یہ عالم ہے حضور علیہ رسول کے چہرے کی چمک کا عالم کیا ہوگا جب ان کے چہرے کا یہ عالم ہے تو حضور خوصِ آزم کے چہرے کا علم کیا ہوگا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت صاحبِ سجادہ آمدِ سعدادِ کرام نعرہِ تکبیر حضور صاحبِ سجادہ کے چہرے کی چمک دیکھیں اللہ رب العزت کا شکرِ حسان چہرے کی چمک سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا خون رگوں میں دور رہا ہے زہر سے بولیے نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حضرتِ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لہو نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرتِ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون رگوں میں دور رہا ہے اللہ رب العزت کا شکر ہے نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسان ہے کہ ہمارا تعلق ایسے گھرانے سے ہر آدمی کو اس بات کا حساس ہونا چاہیے نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لال سلسلے قادریہ کے بانی حضور سیدنا عبد الرزاق جو حمجر شریف میں آرام کر رہے ہیں ان کے شہزادیں حضور سید انیسے بے قصہ رحمت اللہ تعالی علیہ دعوت نگر کی دھرتی پر ان کے لال حضور سید شاہ زیاء احمد قادری حضور سید شاہ سبا احمد قادری اور ایک وہ چہرہ چلے گئے ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گئے مگر ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی میری نگاہوں کے سامنے ہیں حضور سید شاہ وچی اللہ احمد قادری چہرے کی چمک چہرے پر مسکرات دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے جب ان کے چہرے کی مسکرات کا یہ عالم ہے تو حضرت امام حسین کے چہرے کی مسکرات کا عالم کیا ہوگا جس سے ملتے تھے کشادہ ظرفی کشادہ قلبی حضور سید وجی اللہ احمد قادری مفتی امین صاحب قبلہ رحمت اللہ اتحالہ حضور سید شاہ وچی اللہ احمد قادری جب دور تخصص میں تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بہت سارے بچوں کو پڑھایا مجھے نہیں لگتا ہے کہ میری پونجی وصول ہوئی مگر میں نے آپ کو تخصص کرا کر ایسا لگتا ہے کہ میری پونجی وصول ہو گئی زور سے بولیے زور سے بولیے حضور سید شاہ وجیہ اللہ عمد قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اخلاقِ کریمانہ کا ایسا اثر آج کہاں کے رہنے والے اور کہاں ان کی یاد منا رہے ہیں لوگ زور سے بولیے نا حضور سید وجیہ المشایخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دعوت نگر کے رہنے والے مگر یہ وہ بزرگانِ دین ہے جن کو زمین سے جولا نہیں جا سکتا ہے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ دل جوڑا جاتا ہے کہاں کے رہنے والے اس سے مطلب نہیں ہے ہے کون اس سے مطلب ہے دعوت نگر کی خانقہ اللہ رب العزت وہاں کے تمام سادات کو سلامت رکھے اور ہم تماموں کے لئے محورِ فیضان بنائے حقیقتاً ہے بھی محورِ فیضان مرکزِ فیضان ہے اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ ہمارا تعلق ایسے گھرانے سے ہے آپ اپنی پوری زندگی بزرگوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں آپ کا سلسلہ جڑا رہنا چاہیے آپ کا تعلق جڑا ہوا رہنا چاہیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے بن پانا بہت مشکل ہے مگر سچوں کے ساتھ رہو گے تو آپ کو بھی رحمتوں کی چھیٹے پڑھیں گے ایک صاحب میرے بازو میں آ کر کے مجھ کو پنکھا جھلنے لگے گا میرے بازو میں جتنے لوگ بیٹھے رہیں گے ان سبوں کو بھی تھوڑی تھوڑی ہوا ملے گی مطلب نہیں سمجھے آپ کو آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا سایہ ملے مگر حضور سید شاہ زیعہ احمد قادری کے قریب ہو جائیں گے جو رحمت و انوار ان کے لئے خدا نازل فرمائے گا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ رحمتیں آپ کو بھی میسر ہو جائیں درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ کا در بہت ضروری ہے سچوں کا ساتھ ہونا بھی بہت ضروری ہے اللہ کا در آپ کے عمل کے میدان کو ہموار کرے گا اور سچوں کا ساتھ آپ کے عمل کو بچائے گا زور سے بولیے گا آپ کے عمل کا بچنا بھی بہت ضروری ہے عمل کا میدان صاف ہونا بھی ضروری ہے اور عمل کا بچنا ضروری ہے کیوں فرماتے ہیں ہمارے علماء کہ علماء کا بھی احترام ضروری ہے اور مشاہیخین کا بھی اعترام ضروری ہے علماء کرام آپ کو وضو بنانے کا طریقہ سکھا کر نماز کا طریقہ سکھا کر آپ کو مسلح پر کھڑا کر دیں گے مگر اس نماز کے اندر خشو اور خضو پیدا کرنے کا کام اولیاء اللہ کا ہے مشاہیخین کا کام ہے نماز کوئی عام چیز نہیں ہے نماز افضل عبادہ احمل عبادہ حضرت عبداللہ بن سال تستری فرماتے ہیں سنیے گئے بر جو رچے کہیے یا رسول اللہ پورا مجمع ایک بر کہیں یا حبیب اللہ حضرت عبداللہ بن سال تستری فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں سنیے گا جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں وضو بنا کر قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں قرآن پڑھنے لگتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا رب مجھ سے بات کرتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرتا ہے اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں تو وضو بنا کر مسلح بچھا کر نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں میں میں اپنے پروردگار سے بات کرتا ہوں نہیں سمجھے آپ حضرت عبداللہ بن سال تستری فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے رب سے بات کرتا ہوں میرا رب بھی مجھ سے بات کرتا ہے آپ کہیے کہ مانا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی حضور مجاہد ملت علی رامہ کیوں ٹرین سیٹی مار رہی ہے انجن سے سیٹی بج رہی ہے اس کے باوجود آپ مسلح پہ کھڑے ہیں آپ کی ٹرین چھوٹ جائے گی اس کی پرواہ نہیں ہے مگر سجدہ نہیں چھوٹے کیوں طبیعت کیوں اتنی لگتی تھی نماز میں سفر میں ہو یا حضر میں ہمارے مشایقی نماز کے پیچھے لگے کیوں راتے ہیں اور ہماری طبیعت کیلئے لگتی نماز کے اس کا مطلب ہے کہ نماز کی جو اہمیت ہے وہ ہم نے جانا ہی نہیں حضرت عبداللہ بن سال تستری فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے باہد کروں تو نماز کے نیت بان لیتا ہوں میں خدا کی بارگاہ میں گئے کیا کرتے ہیں آپ اپنے دونوں کانوں کو کلو کو چھوٹے ہیں تفسیر نعیمی میں اللہ مفتی عمدیار خانہیم علیہ رمہ فرماتے ہیں کبھی نماز کی اس قیفیت پر غور کر لینا تو آپ کو احساس ہو جائے گا جب کسی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہینجز آپ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں غلطی بھی ماننی ہوتی ہے تو کان پکرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں پہنچے زور سے بولیے گا خدا کی بارگاہ میں پہنچے پروردگارہ میں اب تک اپنی دنیا میں تھا مگر اب تیری دنیا میں آ گیا ہوں مگر اب تیری بارگاہ میں مولا اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں خدا فرماتا آ گئے میری بارگاہ میں مجھے جانتا ہے میں کون ہوں بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین تمام طریفہ اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے اور کیا جانتا ہے الرحمان الرحیم رحمان الرحیم ہے اور کیا جانتا ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے زور سے بولیے زور سے بولیے قیامت کے دن کا مالک ہے کیوں آیا ہے ایاکن عبدو و ایاکن استحیر تیری عبادت کرو اور تجھے کو پوجھو تجھے کو پوجھو اور تجھے سے مدد چاہو تیری مدد چاہتا ہوں کس لیے اہدین السراط المستقیم زور سے زور سے دور سے اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھے راستے پر چلا سیدھے راستے پر چلا اللہ فرماتا ہے سیدھے راستے کو جانتا ہے وہ کون سا راستہ ہے سیدھا راستہ وہ ہے جس پر تیرا انعام ہوا ہے کوئی اور راستہ تو نہیں ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے جس پر تیرا غضب ہوا ہے تیرا انعام ہوا ہے اللہ فرماتا آیا مدتوں کے بعد ہے مگر تیری گفتگو بلی اچھی ہو رہی ہے زور سے بولیے زور سے بولیے جب ہمارے مشائخین نماز پڑھتے تھے تو نماز کی یہ قیفیت ہوتی تھی مصطفیٰ فرماتے ہیں نماز ایسی پڑھو جیسی کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تصور کرنا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی آیا اور کہا کہ علی عجیب بات ہو گئی تیرا پیغمبر اب تک تو یہ کہتا تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو مگر اب تو وہ یہ بولنے لگا ماد اللہ اب تو وہ یہ بولنے لگا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو خدا کو دیکھنا ممکن ہے کیا علی تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے کیا حضرت علی کا جواب سنیں حضرت علی فرماتے ہیں علی نے آج تک ایسا کوئی سجدہ نہیں کیا ہے جس میں علی نے اپنے رب کا دیدار نہ کیا یعنی علی نے اپنے ہر سجدے میں خدا کا دیدار کیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کیا تو خدا کو دیکھا جب بزرگوں کی نماز کی کیفیت ایسی ہوتی تھی تو پھر اس نماز میں ذائقے ہوتے تھے اس نماز میں لذتیں ملتی تھی اس نماز میں مزہ آتا تھا مگر اب ہماری نماز کی وہ کیفیت چلی گئی تم کوئی مزہ بھی نہیں ملتا ہے اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نماز پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں نماز پڑھنے سے اگر سکون نہیں ملتا ہے تو سکون کے ساتھ نماز پڑھ نہیں سمجھے آپ نہیں سمجھے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو سکون کے ساتھ نماز پڑھ جب سکون کے ساتھ نماز پڑھو گے تب تمہیں سکون ملے گا ہم جاتے ہیں دو منٹ کے اندر چار رکعت ختم ہو جاتی ہے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں فرض کی نماز پڑھنے کے بعد ایسا بھاگتے ہیں جیسے مسجد میں کوئی کیلہ کاٹ رہا ہے کیا کرے گا باہر جا کے تین گھنٹہ ولی میں کی دعوت میں جا کر کھڑا رہے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا چار گھنٹہ ولی میں کے پاتی میں رہیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مگر مسجد میں امام صاحب نے جمعہ کی خطاب میں پات کی تاخیر کر دی تو لوگ گھڑی کے طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں مہانا صاحب ٹائم ہو گیا ٹائم کا خیال نہیں رہتا ہے میں کہتا بے وقوف تمہیں اپنے امام کو بولنا چاہیے تھا امام صاحب پانچ منٹ ٹائم زیادہ لگ گیا تو کیا ہوئی ایک طرف اور آمنہ کے لال کا کارکٹر ایک طرف زور سے بولیے زور سے بولیے حضور شیخ صادی شیرازی فرماتے بلغ لولہ بھی کمالی کشفت دجا بھی جمالی دنیا کے تمام چہرے لائٹ کی وجہ سے چمکتے ہیں مگر میرے مصطفیٰ کے چہرے کے عالم یہ ہے کہ اندھیرہ ہو تو مصطفیٰ مسکرہ دے تو اجالہ چھا جائے وہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے وہ میرے مصطفیٰ کا دبصم ہے دنیا کے تمام چہرے روشنی کے سہارے پہ چمکتے ہیں مگر میرے مصطفیٰ کا چہرہ اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے سنیے گا ادھر چچا جائیں ہلو سن رہے ہیں آپ کتنے لوگ سنیں درہا ہاتھ اڑھا کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ لوگ مصر میں عورتوں نے ہاتھ کار دیا تو حضرت یوسف کی خوبصورتی کا چرچہ کرتے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے بعد اپنی انگلیاں کٹی حضرت عائشہ فرماتی ہیں جن عورتوں نے ہاتھ کٹا ہے وہ عورتیں اگر میرے مصطفیٰ کی سیر پر پیشانی دیکھ لیتی تو اپنا کلیجہ کٹ کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیتی حضرت حسان بن ثابت دس قدم آگے نکل کر فرماتے ہیں احمد رضا دیکھے گا کیسے جب آج تک کسی ماں نے اتنے خوبصورت بچے کو جنم نہیں دیا ہے تو پھر دیکھے گا کیسے دنیا کے تمام خوبصورت چہرے ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کی پیشانی کی چمت ایک طرف مصطفیٰ کو خدا نے حسن سے نوازا اللہ رب العزت کا شکر اپنے بچوں کے دلو دماغ میں مصطفیٰ کا چرچہ بیٹھائیے نبی کا ذکر دورانے تقریر اگر فون آ جائے کسی کا ریسیب مت کیجئے کال مت اٹھائیے لوگ کہیں گے میں نے پندرہ بار تم کو کال کیا تم نے ریسیب کیوں نہیں کیا جواب دیجئے گا اس کو بعد میں میں اس وقت حضور کی باتیں سن رہا تھا زور سے زور سے زور سے میں اس وقت حضور کی باتیں سن رہا تھا دنیا کی تمام باتوں میں سب سے بہتر میرے مصطفیٰ کی بات ہے میرے مصطفیٰ کا چرچہ ہے میرے مصطفیٰ کا کرکٹر اپنے بچوں کے دلو دماغ میں بیٹھائیے چار سال کے عمر کا بچہ پانک سال کے عمر کا بچہ آٹھ سال کے عمر کا بچہ جب دکان میں جاتا ہے بولتا ہے مجھ کو سائیکل لینی ہے مجھ کو فلاں گاری لینے آئے مجھ کو فلاں کھلونا لینا ہے اس بچے کے دلو دماغ میں کھلونا بیٹھا ہوا تو کھلونا مانگ رہا ہے اس کے دماغ میں بیٹھاؤ کہ اسے گمبد خضرہ بولتے ہیں اسے خانہ کعبہ بولتے ہیں پتائم بدینے میں حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے عمر فاروق کے دور میں چند بچے میدان میں کھیل رہے ہیں دور ایک پادری بیٹھا ہوا ہے بچے کھیل رہے ہیں بال اُری اور اس پادری کے پاس چلی گئی ہے بچہ گیا مانگنے کے لئے کہا بال دے دو پادری بولتا نہیں دیں گے دوسرا بچہ گیا کہا بال دے دو کہا نہیں دیں گے اب بچوں کا جھنڈ گیا بچوں کا گروپ گیا کہا بال دے دو پادری نے کہا نہیں دیں گے ان بچوں نے کہا سنو ہم آمنہ کے لال کے کلمہ پڑھنے والے ہیں زور سے بولیے گا ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں اس پادری نے بال دیا نہیں حضور کا نام سنا تو گالی دے دی مصطفیٰ کو ان بچوں نے مل کر اتنا کوٹا کے پادری چلا گیا دور سے دور سے دور سے دور سے ان بچوں نے اتنا کوٹا کے پادری چلا گیا کہاں گیا کہاں گیا زور سے بولیے اوپر گیا چلا گیا آج سے ایک سال پہلے بی جے پی نتاؤں کا بستر گرم کرنے والی وہ روپر شرمہ نام کی چھوکری نے مصطفیٰ کی شان میں گستاقی کی تھی اسے بتا دنیا کے تمام لوگوں کا کارکتر ایک طرف اور آمنہ کے لال کا کارکتر ایک طرف میرے مصطفیٰ قلبی بداخ تھے آج بھی بداخر سبل قیامت تک میرے مصطفیٰ بداخ رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ نعرہ اپنے بچوں کے دلوں دماغ میں بیٹھاؤ اللہ اس عاشق کی قبر میں رحمتوں کی بارش برسائے سید خادم رسول جنہوں نے لبیک کا نعرہ دیا ہم لوگوں کو مصطفیٰ کے عشق کی پہچان ہو جاگر کی حملہ اللہ سلامت رکھے آج لوگ مصطفیٰ جانے رحمت کو برا بلا بولتے اسے معلوم ہی نہیں مگر مسلمان ذرا سی بےوقفی کا سعارہ لیتے ہیں ایسے موقع سے ایسا نہیں کہ مصطفیٰ کے دشمن آج ہی ہیں کل بھی مصطفیٰ کے دشمن تھے مگر بگڑا کیا صحابہ اکرام جب کسی کے مو سے حضور کی شان میں کوئی گستاخی کا جملہ سنتے تھے اس کو وہی پہ ختم کر دیتے تھے اور مسلمان ایک غیر مسلم نے چاہتا ہی یہی ہے کہ حضور کے تعلق سے گستاخی کسی ایک نے کی مسلمان اب اس نے واسطہ دے دے کر کے لوگوں کو وائرل کرنے لگا تو میں کوئی ضرورت نہیں اس کے پیچھے پڑھنے کی تمہارے پیغمبر کے پیچھے لوگ جتنا لگیں گے اسلام کا کلمہ اتنا ہی دور تک پھائلتا جائے گا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دبا ہوگے اتنا ہی یہ عبرے گا اسلام تیری نبز نہ دوبے کی حشرت تک تیری رگوں میں خوہ روا چار یار کا تم نے دیکھا نہیں راچی کی سرکوں پہ جب نامو سے رسالت کا جروس نکلا تھا اس بھروہ نے ایک گولی ماری تھی مدسر نام کے لڑکے پر پیشانی پر جا کر گولی لگی وہ لڑکا دنیا سے چلا گیا مرگر اس کی ماں سینہ تھوک کر بولتی ہے اسلام زندہ باد تھا اسلام زندہ باد ہے اور قیابر تک اسلام زندہ باد رہے گا واہ 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 بہت خوب سبحان اللہ اس ماں کے کلیجے کو سیلوٹ کرنے کا من کرتا ہے جس نے کہا تھا کہ میرا بیٹا مرا ہے تو حضور کی محبت میں مرا ہے میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے تو حضور کی محبت میں گیا ہے اسلام زندہ باد کل بھی تھا آج بھی یہ صبح قیامت تک رہے گا ان بچوں نے پکڑ کر کوٹا پادری چلا گیا زور سے بولی ہے اب یہ فیصلہ یہ مقدمہ آ گیا عمر فاروق کی عدالت میں عمر کی بارگاہ میں آیا عمر کی عدالت ہے نا ہم نے دیکھا ہے بھارت میں کوٹ کو بھی بکھتے ہوئے کچھری بھی بکھتی ہے وکیل بھی خریدہ بیچا جاتا ہے جج بھی خریدہ بیچا جاتا ہے مگر وہ عمر کی عدالت ہے عمر نے عمر پر کسی نے مقدمہ دائر کر دیا عمر فاروق جیسے ہی عدالت میں پہنچے جو چیف جسٹی سے وہ کھڑا ہونے لگا امیر الممنین آ رہے ہیں عمر فاروق فرما رہے ہیں میں اس وقت ملزم کی حیثیت سے آ رہا ہوں مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ تم چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو اور جو چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے محمد کی عدالت میں چیف جسٹیس کے لائق نہیں ہے وہ عمر فاروق فرماتے اسے بدل دیا وہ قاضی ہٹ گیا دوسرے قاضی کو بحال کیا پھر مقدمہ لہا عمر فاروق کی عدالت ہے پادری لوگ آئے کہا کہ تمہارے بچوں نے میرے ایک پادری کو مار دیا ہے فرماتے ایسے نہیں سننگا ان بچوں کو بلایا جائے بچے بلائے گئے بچے آئے بچوں سے پوچھا معاملہ کیا ہے ان بچوں نے جواب دیا سنیے گا بچوں کا جواب وہ بچے بولتے حضور بال چلی گئی نہیں دی ہم مانگنے گئے نہیں دیا ہم نے حضور کا نام لیا نہیں دیتا چلتا میرے باپ کو گالی دیتا چلتا مگر اس نے حضور کی شان میں گالی دی حضور کی شان میں خلاف پکا میری خیلت ایمان گوارہ نہیں کر پائی مار دیا مار دیا راوی کا بیان ہے جتنا اچھا حضرت عمر اس دن مسکرائے تھے آج تک کسی نے مسکراتے میں نہیں دیکھا زور سے بولیے نا اور راوی کا بیان ہے کہ اس دن حضرت عمر فرماتے ہیں اليوم حضل اسلام اليوم حضل اسلام آج اسلام کو عزت مل گئی کہ مدینہ کے بچوں میں مصطفیٰ کی عشق کی خوشبویں محسوس کی جا رہی ہے اپنے بچوں کے دماغ میں بیٹھاؤ کہ مصطفیٰ کا عشق کسے بولتے ہیں اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بیٹھاؤ کہ حضور سے محبت کیسی کرنی چاہیے اہلِ بایت سے محبت کیسی کرنی چاہیے ساداتِ کرام سے محبت کیسی کرنی چاہیے تاکہ آپ کے بچے آج اس بات کو سمجھ لیں تو کل برے ہو جائیں تو وہ یہ نہیں سوچیں کہ میری بیوی کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے گھر کا کیا ہوگا وہ یہ سوچیں کہ جب حضور کی عزت نہیں رہے گی تو ہمارا کیا رہے گا وہ یہ سوچیں جب وہ اسی احساس کے ساتھ جییں گے تو پھر زندگی ان کی میرے مصطفیٰ کی عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے نہ آج کوئی کمی ہے نہ کل تھی نہ صبح قیامت تک کوئی کمی ہونے والی ہے میرے مصطفیٰ کو خدا نے لا جواب بنایا ہے میرے مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ غلام ہیں نبی یکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں رسول ذیوکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اگر آپ کو ہے تو آپ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بیٹھائیں کہ مصطفیٰ کا عشق کسی بولتے ہیں اس کے دماغ میں بیٹھائیں کہ یہ گمبد خضرہ ہے یہ خانہ کعبہ ہے یہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا گمبد ہے تاکہ آپ کا بچہ بڑا ہو جائے تو کشمیر گھومنے کی تمنہ نہ کرے وہ برج خلیفہ دیکھنے کی خواہش نہ کرے وہ مرنے سے پہلے ایک بار گمبد خضرہ دیکھ کر کے آئے اس کے دماغ میں ابھی سے جب یہ بات بیٹھے کہ گمبد خضرہ دیکھنا چاہیے دیکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے ایک بار ایک بار نبی یکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائے اسے سکون مل جائے اسے قلبی راحت میں اثر ہو نبی یکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے نبی یکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لاک لاک شکر و احسان ہے کہ ہم تمام لوگ ایک بزرگ کی اُر سے چہلُم میں ہم لوگ شامل ہیں اللہ رب العزت کا کرم ہوگا ان بزرگوں کا فیضان سے ہم یہاں بھی مالا مال ہوں گے آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ مالا مال ہوں گے زندگی نے پھر کبھی وفا کی تو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل گفتگو گی ایک مطلع اور ایک شیر ایک بار دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ منقبت حضور سید شاہ وجیہ اللہ عمد قادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور وجیہ المشائف کے شان میں منقبت کے ایک دو اشار پیش کر رہا ہوں ملائدہ فرمائے ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ پورا مجمع آپ کو لہرا کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ چل دیئے کیوں زمانے سے مو موڑ کر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر پھر دکھا دیجیہ چہرہ موتبر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر رو رہی ہے زنی رو رہا آسمان سونا سونا سلگتا ہے دل کا مکام ہر گھڑی آپ کو دھوٹتی ہے نظر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر سونا سونا سلگتا ہے ایک بار دور سے کہیں یا رسول اللہ اے فقی ہے زمان مفتی ہے بے بدل متقی پارسا عالم بامل اے فقی ہے زمان مفتی ہے بے بدل متقی پارسا عالم بامل مس نہ دے در سو تدریس کے تاجور میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر پھر دکھا دیجئے شہرہِ موتبر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر گلشنِ سیدہ فاطمہ کی قلیہ نورِ چشیہ میں حسنِ ابنِ مولا علی آپ ہیں شاہِ آپ ہیں شاہِ جھر کے لغتے جگر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر چل دیئے کیوں زمان میں سے مو مول کر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر ایک بند پیش کرنا ملاحظہ فرمائے ایک بار دور چکے یا رسول اللہ آپ کے سر پہ فیضانِ بغداد ہے آپ کے جسم میں خونِ سجاد ہے آپ کے سر پہ فیضانِ بغداد ہے آپ کے جسم میں خونِ سجاد ہے آپ کا گھر ہے ولی یوں کا نورانی گھر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر پھر دکھا دیجئے چہرہ میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر اشک آنکھوں کی پت پھنی میں دن رین تھے اپنے نا نا سے میسلنے کو بے چین تھے اس لیے چل دیے وہ ہمیں چھوڑ کر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر پھر دکھا دیجئے چہرہ موتبر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر پھر دکھا دیجئے اشک آنکھوں کی پتلی میں دن رین تھے اپنے نا نا سے ملنے کو بے چین تھے ہو گیا اب تو دی دار خیر البشر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر پھر دکھا دیجئے چہرہ موتبر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر سسکیاں لے رہے ہیں جناب سبا چشم پھر نم ہے نم ہے سید سید رضا اور زیا بھائی اختر بھی رو دے ہیں شام و سہر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر سسکیاں سسکیاں لے رہے ہیں جناب سبا چشم پھر نم ہے سید ید رضا اور زیا بھائی اختر بھی رو تے ہیں شام و سہر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر پھر دکھا دیجئے شہرہ موتبر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر ہر گھڑی آپ کو دھونڈتی ہے نظر میرے سید وجیہ آئیے لوٹ کر آپ ہیں شاہِ ام جھر کے لخت جگر میرے سید وجیہ آئیے مجھل اور ایک بار ایک بار ہوارے اس بار دور سے کہیں یا رسول اللہ سسکیاں لے رہے ہیں یہی بن یہی بننا ایک بار دور سے کہیں یا رسول اللہ سسکیاں لے رہے ہیں جناب سبا چشم پھر نم ہے سید رضا اور زیا بھائی اختر بھی رو تے ہیں شام و سہر میرے سید ور جی آئیے لوٹ کر چل دیئے کیوں زامانے سے مو مڑ کر آپ کے سر پہ فیضان نبغ داد ہے آپ کے جسم میں خون سجاد ہے آپ کا گھر ہے ولی یوں کا نورانی گھر میرے سید ور جی آئیے لوٹ کر پھر دکھا دیجئے چہرہ موتبر میرے سید ور جی آئیے لوٹ کر سسکی آلے رہے جناب سبا چشم پورے نم ہے سید رضا اور زیاد سسکی آلے رہے ہیں جناب سبا چشم پورے نم ہے سید رضا اور زیاد بھائی اختر بھی رو تے ہیں شام و سہر میرے سید ور جی آئیے لوٹ کر سسکی آلے رہے ہیں ندیم و سبا چشم پورے نم ہے سید رضا اور زیاد بھائی اختر بھی رو تے ہیں شام و سہر میرے سید ور جی آئیے لوٹ کر اور ایک بار کہیے گا سبحان اللہ ایک بار کہیے سبحان اللہ میرے سید ور جی آئیے لوٹ کر سسکی آلے رہے ہیں ندیم و سبا چشم پورے نم ہے سید رضا اور زیاد بھائی اختر بھی رو تے ہیں شام و سہر میرے سید ور جی آئیے لوٹ کر سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً خطیبِ باکمال حضرتِ اللامہ مفتی شاہددین صاحب قبلہ نے ایک بڑا ہی ولولا انگیز پرمغز خطاب آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا اور آپ کو یہ باور کرانا چاہا جیہوڑا محسوس کرایا کہ آپ اس پرفتن دور میں سب سے پہلے اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت پیدا کیجئے اپنے نبی کی محبت اور ایلِ بیتِ اتھار کی محبت ڈالیئے اور ساتھی ساتھ وہ چہرہ وہ ذات جو آج بظاہر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں حافظ و قاری حضرتِ اللامہ مفتی وجیہ اللہ علیہ الرحمنہ ان کی شان میں ایک بڑا ہی درد بھرا کلام بھی پیش کیا اب اس کے بعد آپ کو ایک اور باثر بڑا ہی برمغز خطاب سماعت کرنا ہے ممبرِ نور پہ تشریف فرما مسلحِ قوم و ملت حضرتِ اللامہ الشاہ غلام مصطفیٰ قادری حبیبی وہ بھی تشریف فرما ہے ان کا خطابِ نایاب لیکن اس سے پہلے کلکتہ کی سرزمین سے تشریف لانے والا وہ عظیم لہجہ ساجد اقبال کلکتہ بھی چند لمحوں کے درمیان مائک پہ مائک میں ان کے حوالے کروں گا آئیے چند شیر میں حصولِ برکت کے لیے صاحبِ سجادہ کے توسط سے اور قاضیِ شہرِ بینگلہور کے توسط سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں لیکن سب سے پہلے بیداری کے ساتھ جی لگا کر بارگاہِ رسالت مآاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درودِ پاک ویشک نا اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند شیر آپ وقت نہیں ہے صاحبِ سجادہ کے توسط سے ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے حوالے کر رہا ہوں پیش کی ایک مردوہ کہہ دے یا رسول اللہ زمین و زمان زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے زمین و زمان زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان مکین و مکا توآرے لیے chنین و چنان چنین و چنان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ بنے دو جہاں تمہارے لئے اشارے سے چاہت چیر دیا اشارے سے چاہت چیر دیا اشارے سے چاہت چیر دیا چھوپے ہوئے خورے کو فیر دیا اشارے سے چاہت چیر دیا اشارے سے چاہت چیر دیا چھوپے ہوئے خورے کو فیر دیا چھوپے ہوئے خورے کو فیر دیا گئے ہوئے دنے کو عصرے کیا گئے ہوئے دنے کو عصرے کیا یہ تاب و توا تمہارے لئے چھوپے ہوئے دنے کو عصرے کیا یہ تاب و توا تمہارے لئے چونینو چونہ تمہارے لئے چونینو چونہ تمہارے لئے بن دو جہاں تمہارے لئے بن دو جہاں تمہارے لئے اور یہ شیر بن دو جہاں تمہارے لئے اور دہن میں زبا تمہارے لئے کہنا یا رسول اللہ آپ نہیں بولیں گے کب بولیں گے دہن میں زبا تمہارے لئے اور بدن میں ہجاں تمہارے لئے دہن میں زبا تمہارے لئے بدن میں ہجاں تمہارے لئے دہن میں زبا تمہارے لئے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماء کرام ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمینوں زمان تمہارے لیے چونینوں چونہ تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے سبا وہ چلے سبا وہ چلے کی باغ فلے سبا وہ چلے کی باغ فلے وہ پھولے کھلے کی دن ہو بھلے سبا وہ چلے کی باغ فلے سبا وہ چلے کی باغ فلے وہ پھولے کھلے کی دن ہو بھلے کی باغ فلے 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 لیوہ کے تیلے سہنا میں کھولے رضا کی زبا تمہارے لیے لیوہ کے تیلے سہنا میں کھولے رضا کی زبا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و 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 چنین محول میں اپنے اس مہمان شاعر کو جو ایک زمانے سے ہماری سماعتوں میں رس گھول رہا ہے میری براد بھائی ساجی تقبال کلکتبی سے ہے فوری طور پہ مائک پہ تشریف لائیں وقت کافی ہو چکا ہے اور اس سناتیہ کلام کے بعد انشاء ناہو رحمان مسلح مموملت حضرت اللہ اللہ مصطفی قادری حبیبی ان کا کتاب نایاب سننا ہے وہ آخری کتاب ان کا ہوگا مائک پہ ساجی تقبال کلکتبی آپ سوڑا اپنی بیداری کا زمود فرہم کریں اور نارے تکبیروں رسالت سے استعمال کر لیں نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ آباد سلکِ عالی حضرت زندہ آباد صاحبِ سجادہ زندہ آباد آمدِ ساداتِ قرآ زندہ آباد ایک مطلعہ ایک شیر میں آپ کی بارگاہ میں پہنچاؤں سے پہلے درستری پڑھیں اللہ مصطفی اللہ سیدنا شفینا حضرتنا مولانا محمدن وعلانا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیر سنانے کے لیے میں مطلعہ سناکو ایل ایس ٹی سے توجہ چاہوں گا مطلعہ ذرا سمحلیے گا آپ کے حوالے مرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے ایک شیر سناکھا نبی کی آنے سے نبی کی آنے سے انفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آنے سے نبی کی آنے سے انفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے نبی کی آنے سے نبی کی آنے سے انفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے مہک گلاب کی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے خیال کو الفت ہوئی آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے یا سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں مجھے یہ بتا ہے جو نبی کا عاشق ہوگا اگر نبی کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے اگر اتنی سی بھی زندگی اس کے اندر ہوگی تو ضرور حرکت میں آ جائے گا آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یہاں سے سن رہے ہیں یا یہاں سے سن رہے ہیں نبی میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی مہک گلاب کی مہک گلاب کی مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے سنا ہے آہ پیسے دو تخم دوب جاتے ہیں سنا ہے آہ پیسے دو تخم دوب جاتے ہیں اتار دے جسے آلے نبی صفی نے سبحان اللہ سبحان اللہ اتار دے جسے آلے نبی صفی نے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا وہ کلام آپ تک پہنچاؤں جو پورے ہندوستان میں نے پڑھا منقبت امام حسین یہ جو ایریا ہے ایریا ہے یہ میں جتنے بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ مجھے پڑھوائیں گے حسین آگئے ہیں حسین آگئے ہیں یہ ردیب ہے سنیے گا حسین آگئے ہیں حسین آگئے ہیں سبحان اللہ چلو تے کھلو ہاں چلو تے کھلو چلو تے کھلو سہنے گربوں بناوے چلو تے کھلو سہنے گربوں بناوے یہی تو بتانے حسین آگئے ہیں چلو تے کھلو سہنے گربوں جواب دیں جواب دیں چلو تے کھلو سہنے گربوں بناو میں چلو تے کھلو سہنے گربوں بناو میں یہی تو بتانے چلو دیکھ لو سہنے کر وہ بنامیں کیا ہی تو بتانے حسین آگئے ہیں چلو دیکھ لو سہنے کر وہ بنامیں کیا ہی تو بتانے حسین آگئے ہیں کیا ہی تو بتانے حسین آگئے ہیں تھائی سلام زندہ تھائی سلام زندہ یہ زندہ رہے گا تھائی سلام زندہ یہ زندہ رہے گا اسے اب بچانے حسین آگئے ہیں سبحان اللہ بہت خوب ہاتھوں گل ہرہ کے ذواب تھے ہاتھوں گل ہرہ گل ہرہ گل ہرہ گل ہرہ جندہ بات ادھر والوں میں میں ایک نعرہ سننا چاہتا ہوں اگلا بند پڑھتا ہوں سمات کریں اسی باسطے ہم ہمیں محفل سجاتے اسی باسطے ہم ہمیں محفل سجاتے خوشی سے علی کے نعرے لگاتے نعرے لگاتے ہاتھ سلامت ہاتھوں گل ہرہ کے بولنا نعرے لگاتے نعرے لگاتے خوشی سے علی کے نعرے لگاتے ہمیں قبر کا ہمیں قبر کا ہمیں قبر کا حشر کا در نہیں ہے ہمیں قبر کا حشر کا در نہیں ہے ہمیں بخشوانے حسین آگا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال عزمت سادات کرام اُر سے انی سے بے قسا اُر سے چہلم شریف نعرے تکبیر نعرے رسال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی محبت مجھے مل رہی ہے آپ کی محبت مجھے سمات کریں اِسی باسطے ہم ہے محفل سجاتے واہ 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 اِسی باسطے ہم ہے محفل سجاتے خوشی سے علی کے ہے نعرے نگاتے اِسی باسطے ہم ہے محفل سجاتے خوشی سے علی کے ہے نعرے لگاتے خوشی سے علی کے ہے نعرے لگاتے ہمیں قبر کا ہمیں قبر کا ہمیں قبر کا حشر تر نہیں ہمیں ہمیں بخش مانے ہسینہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑیے نا میرے ساتھ ہسینہ ہسینہ آگے ہیں ہسینہ آگے ہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان سینہ آگے ہیں اب وہ چاہے کل کا یزید ہو یا آج کا یزید ہو حکومت نیس کی واقعی رہے گی سبحان اللہ ایک شیئر پڑھتا ہوں سمات کریں یزید آج تون مجھے امید ہے اگر دل سے سن لیا تو ایک نہیں کئی نعرے لگیں گے یزید آج تون نیس سپنگا یزید آج تون نیس سپنگا وہ ہے ابن حیدر نبی کا نواس یزید آج تون نیس سپنگا وہ ہے ابن حیدر نبی کا نواس وہ ہے ابن حیدر نبی کا نواس ارے بچا اپنی کرسی بچا اپنی کرسی بچا اپنی کرسی بچا اپنی کرسی اگر تم ہے تجھے میں بچا اپنی کرسی اگر تم ہے تجھے میں حکومت گیران حسین آگ نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری نارے حسین نارے حسین نارے غوثیہ نارے غوثیہ ارسے انیسے بے کسا ارسے انیسے بے کسا حسین 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 نارے تکبیر حسین حسین سمات کر رہے پورا مجمع کہتے ہیں یا حسین یزیدہ جتوں نے لیا جس سے پنگا وہ ہے ایون حیدر نبی کا نواسہ یزیدہ جتوں نے لیا جس سے پنگا وہ ہے ایون حیدر نبی کا نواسہ ارے بچا اپنی کرسی اگر تم ہے تجھے میں حکومت گیرون حسین آگے نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری ارسے انیسے بے کسا ارسے چہلن شریف نارے تکبیر انشاءاللہ جو میں شیئر پڑھنے والا ہوں اس کے سطحبال آپ لوگ کئی سے کرتے ہیں مجھے دیکھ رہا ہے جنہیں گود میں فاطمہ تُو نے پالا سبحان اللہ ہاتھیں حسین نے پاک کے ناپے اٹھا کے کہے دو یا حسین یا حسین جنہیں کیسے کریں گے اس تکبال جنہیں گود میں فاطمہ تُو نے پالا جھولاتے رہے جن کو جبرین جھولا سبحان اللہ جنہیں گود میں فاطمہ تُو نے پالا جھولاتے رہے جن کو جبرین جھولا لہوتے کے وہ لہوتے کے وہ لہوتے کے وہ آج کر وہ بلا میں لہوتے کے وہ آج کر وہ بلا میں شریعت بچانے حسین آگے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ اُرسے انیسے بے قسام زندہ آباد اُرسے چہلوم شریف زندہ آباد حق حسین مولا حسین حق 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 علی بہت صحیح جگہ آج میں آئیم جاں پہ حسین ہی ہوتے ہیں وہی میرا من لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارا پڑھتا ہوں ہمارے بھئیاں بیٹھے ہیں مسکرہ رہے ہیں ہمارے جچا بیٹھے ہیں مسکرہ رہے ہیں آپ کی مسکرہ آٹو کے حوالے تمانوں کی کھلکلاتے چہرے جو ہیں میں اس کے حوالے بھیج کرتا ہوں جنہیں گود میں پا چاہوں گا شیر کا استقبال مکمل ہو تو ذرا اونٹ کر استقبال کرنے امام اونسل یہ محبت میں جنہیں گود میں فاطمہ تو نے پالا جھلاتے رہے جن کو جی بیری نے جھلا جنہیں گود میں فاطمہ تو نے پالا جھلاتے رہے جن کو جی بیری نے جھلا لہو دیکھو لہو دیکھو آج گرب بلاوے شریعت بچانے حسین آگے ہیں حسین آگے ہیں حسین آگے ہیں ہم ہے محفل سجاتے میں ایک والے بھائیا سنیے گا اسی واسطے ہم ہے محفل سجاتے خوشی سے علی کے ہیں نعرے لگاتے نعرے حیدری یا علی نعرے حیدری یا علی اسی واسطے ہم ہے محفل سجاتے خوشی سے علی کے ہیں نعرے لگاتے ہمیں قبر کا ہاں ہمیں قبر کا حشر کا ڈر نہیں ہے ہمیں بخش مانے حسین آگے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یقیناً بھرپور وہ واصف شاہِ ساجد اقبال کلکتبی بھرپور آپ کو نواز رہے تھے اب آئیے جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا مسلح قوم ملت نعشہ مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ غلام مصطفی خان قادری حبیبی تشریف فرما ہے ان کے مواجزِ حسنہ سے اپنے دلوں کو آپ آراستہ کریں ایک جامعہ اور معنی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے پوری بیداری کے ساتھ پوری دلجمعی کے ساتھ اپنی اپنی نششتوں کو آپ سمال لیں جو حباب باہر چلے گئے ہیں ان سے میں ادون گزارش کروں گا برائے کرم جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں ان کا ناسحانہ خطاب ہوگا اور اس کے بعد صلات و سلام ہوگا دعا ہوگی صاحبِ سجادہ کی اہور نقتنگیز دعا میں آپ ضرور شرکت کریں اور اس کے بعد مسعفہ کرتی ہوئے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے میں بلا تاخیر حضرتِ والا کا آپ استقبال کر لیں آپ کے ایک ایسی شخصیت آپ کے نگاہوں کے سامنے جن کو آپ بنارس کی سرزمین سے زمانے دراز سے جانتے پہچانتے ہیں ایک بصیرت افروز خطاب ہوا کرتا ہے آپ حضرت کا استقبال کر لیں نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت صاحبِ سجادہ آمدِ سعدادِ کرام نعرے تکبیر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین السلاة والسلام علی صید المرسلین وعلی آلہی وآسحابہ اجمعین عما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِوْلِلَّ الْبَابِ صدقَ اللہُ مَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْعَمِينُ مَتِن ہے اے جانِ وَفَا تُو ہے کوئی اور نہیں ہے جو ذہن پہ چھایا ہے میرے دل میں مَتِن ہے اے جانِ وَفَا تُو ہے کوئی اور نہیں ہے دنیا میں کوئی اور تیرے جیسا نہیں ہے دنیا میں کوئی اور تیرے جیسا نہیں ہے تُو سب سے ہسین سب سے ہسین سب سے ہسین ہے اس دل سے تیری یاد بھلا کیسے نکالوں اس دل سے تیری یاد بھلا کیسے نکالوں عالی حضرت امام حل سنت مجدد دین و ملت کی زبان میں سمات فرمائے کہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے یا رسول اللہ اس دل سے تیری یاد بھلا کیسے نکالوں تُو ہی میری جنت میری دنیا میرا دی ہے تُو ہی میری جنت میری دنیا میرا دی ہے اب پتوار محبت کی تجھے سوب چکا ہوں پتوار محبت کی تجھے سوب چکا ہوں آنے دو یا دوبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں پتوار محبت کی تجھے سوب چکا ہوں اب لے چل کسی سمت مجھے تجھ پہ یقین ہے اب لے چل کسی سمت مجھے تجھ پہ یقین ہے حضراتِ گرامی پیشور و خطیب مفقرِ ملت حضرتِ اللہمہ مولانا شہاب الدین ساقبلہ کی نورانی تقریر آپ سمات فرما چکے ہیں تقریر بھی سمات فرمایا اور ساتھی ساتھ نادخانی بھی آپ نے سمات کیا اور شائر اہل سنت حضرتِ ساجد اقبال وہ بھی آئے اپنے رنگ میں کلام پیش کیا اپنے سمات کیا میرا بھی یہ دور تھا وہ الگ بات ہے کہ اب میں کفے افسوس اپنا ہاتھ مل رہا ہوں اب بس یہی کہتا ہوں کہ زوف ہے اور ناتوانی ہے تو کہا ہے میری جوانی چند آشار سمات فرما لے تُو خاتا کو کر میری درد گزر تُو خاتا کو کر میری درد گزر تُو خاتا کو کر میری درد گزر تُو خاتا کو کر تُو خاتا کو کر تُو خاتا کو کر جو بڑا جو غریب نواز کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں بے شک بے شک اور غریب نواز کی شان اور ان کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے اس شیر ہی سے اندازہ لگا لیجئے تُو خاتا کو کر میری درد گزر تُو بڑا غریب نواز ہے اور ذرا لے لے اب تُو میری خبر زرا لے لے اب تُو میری خبر تُو بڑا غریب نواز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زرا لے لے اب تُو میری خبر اور یہ شرح حضور سماعت فرمائے میری بے کاشی نہیں بے کاشی اور میری بے کاشی نہیں بے کاشی اور میری بے کاشی اور میری بے بسی نہیں بے بسی اور مجھے ناز ہے تیری ذات پر تُو بڑا غریب نواز ہے مجھے ناز ہے تیری ذات پر تُو بڑا غریب نواز ہے اور یہ حاصل کلام ہے اسے سماعت فرمائے توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ وجدانی رنگ میں سماعت فرمائے مجھے اپنے ہاتھ مجھے اپنے عشق کا جام دے اور میرا ہاتھ ہاتھ میں تھام دے مجھے اپنے عشق مجھے اپنے عشق کا جام دے میرا ہاتھ ہاں ہاں تمہیں تھام دے میرے حال پر تُو نگاہ کر میرے حال پر تُو نگاہ کر تُو بڑا غریب نواز ہے میری زندگی تھی روادہ اور مجھے مل گیا تیرا آستان میری زندگی تھی روادہ میری زندگی تھی روادہ مجھے مل گیا تیرا آستان ہائے بڑے مجھے کی گوزر بسر ہائے بڑے مجھے کی گوزر بسر تُو بڑا غریب نواز ہے میرے حال پر تُو نگاہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہی عظیم نورانی بزم بیادگار پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ اللَّمَ سید وَجِبُ اللَّهِ خادری علیہ رحمت رضوان نہائی تھی تُوز کو احتشام کے ساتھ ان کے عاشقین منا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بزم کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے آمین حضرتِ سید وَجِبُ اللَّهِ قَادری کیا تھے کون تھے خطبہ سے آپ نے سمات فرما لیا میں بسطنہ جانتا ہوں کہ وہ میرے مخدوم زادے تھے اور یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے لوگوں نے ہمیشہ مسلک اہلِ سنت و جماعت کا کام کیا ہے اور اہلِ سنت و جماعت کے علماء کو بلائیا ہے اگر یہ گھرانہ دعون نگر میں نہ ہوتا تو شاید سنیت نہ بچی ہوتی یہ ان کے گھر والوں کا احسان ہے حضور حافظ ملت کو بھی اس گھرانے والوں نے بولایا ہے سرکار مجاہد ملت کو بھی بولایا ہے باقر ملت کو بھی بولایا ہے شویر بنارس کو بھی بولایا ہے بہت سے سنی علماء آئے آؤ سنیت کا کی حفاظت فرمایا اور اس کے بعد حضرت سید ولی اللہ احمد قادری حضرت سبا احمد قادری حضرت زیاء احمد قادری آج بھی بحمد تعالی سنیت کا کام کر رہے ہیں مسرک اہل سنت پہ قائم ہیں اور صبح قیام تک قائم رہیں گے حضرت سید وجی اللہ قادری دنیا سے چلے گئے آج ہماری ظاہری نگوہ سے روپوس ہو گئے لیکن روپوس ہونے کے بعد بھی ان کا اعلان یہی ہے کہ مسلک کا جب پتا چلے پھر کھل کے بات ہو مسلک کا شافعی ہے تو سنی ہے مالکی ہے تو سنی ہے ہنبلی ہے تو سنی ہے ہنفی ہے تو سنی ہے اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عظم حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی حسنین کریمین جماعت صحابہ یہ سب سب اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے میرے آقا نے فرما علیکم بسنت خلفاء راشدین سنت یہی ہے جو میرا طریقہ اور میرے حساب کا طریقہ میرے خلفاء راشدین کا طریقہ اور وہی طریقہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو عقیدہ تھا فاروق عظم کا جو عقیدہ تھا حضرت عثمان غنی کا جو عقیدہ تھا مولا تائنات علی مشکل کشا کا جو عقیدہ تھا حسنائن کریم این کا جو عقیدہ تھا امام اعظم کا جو عقیدہ تھا امام شافعی کا جو عقیدہ تھا حضرت محمد نحمبل کا جو عقیدہ تھا امام مالک کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ برعیلی کی سرزمین پہ امام احمد رضا کا عقیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک وہی عقیدہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے کوئی نیا مسلک نہیں ہے ارے وہی مسلک اہل سنت ہے امام احمد رضا کا وہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے اندر اس دور کے اندر جس کو دیکھو وہ نبی کے علم و غیب کو چیلنج کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے سننی ہے تیس پارے کا قرآن مانتا وہ بھی کہتا سننی ہے نبی کو اپنے جیسا بشر کہتا وہ بھی اپنے کو سننی کہتا اس امتیاز کے لیے فرق کے لیے ہم نے یہ کہ دیا کہ لوگو اصلی سننی ہم ہی ہیں اور یہی سننی مسلک اہلہ حضرت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سید وجی اللہ احمد قادری علی رحمت و رضوان کا یہی نعرہ تھا کہ مسلک کا جب پتا چلے پھر کھل کے بات ہو مسلک کا جب پتا چلے پھر کھل کے بات ہو ہم کو نبی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو مسلک کا جب پتا چلے پھر کھل کے بات ہو ہم کو نبی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو وہی구나 چراک جلا کر jانے والا گیا ہے آج اسی کی یاد میں ہم جسن منا رہے ہیں ہم منا رہے ہیں اور جسنوں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی آبولے ہیں وہی جلد کوئی سوزل میں کمی نہیں کمی جسن محمد儿 لیکن جانے والے گئے عشق مصطفاء کا چھراب جلا کر گئے محبت مصطفاء کا چھراب جلا کر گئے احل بیعت کی محبت کا چھراب جلا کر گئے اور جو اہلِ مبائک اور صحابہ اور مصطفیٰ کی محبت اور عشق کا چراغ جلا کے جاتا ہے وہ دنیا سے تو عالی حضرت فرماتے ہیں کہ لہد میں عشق روخِ شہ کا داغ لے کے چلے لہد میں عشق روخِ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور ایک شائر ہے بارابنکی کا ہے جس کا نام ہے خمار بارابنکوی اس نے کہا ہے کہ واہرِ داغِ عشقِ رَسُون ارے داغ لگ جائے تو حضرت مولانا مسیح اسلام صاحب خارجی شہر سے آپ کہیں گے حضرت کیا کریں کہ داغ لگ گیا کہ آلہ خرید لو مدینہ اسٹور سے جاتے اور چھڑا لو کپڑے پہ داغ لگے تو برداشت نہ کر سکو حضرت مولانا اسلام صاحب جو مفتی بھی ہیں اور قاضی بھی ہیں ارے مفتی کا کام ہے فتوہ دینا قاضی کا کام ہے فیصلہ کرنا انہوں نے کہا آلہ خریدو داغ مٹاؤ اور اگر حضور چہرے پہ لگ جائے اسٹورہ سیلون جانے والے جب جاتے ہیں اور پیسہ دے کر پیسہ دے کر ادھر دبو آتے ہیں ادھر دبو آتے ہیں ادھر دبو آتے ہیں اب اگر کوئی آہستے سے ہاتھ رکھ دے بہت شرکس ہے یہ بہت شریر ہے یہ لیکن وہاں پیسہ دینے کے بعد بھی جا کے دبو آتے ہیں اور خوشی خوشی لوٹتے ہیں اور لوٹنک بات کہتے ہیں داڑھی بنانے گیا تھا داڑھی بنانے گئے تھے کہ داڑھی بھگارنے گئے تھے پیسہ دے کے تم نے داڑھی بھگڑوایا اور اگر اسٹورہ لگ جائے بھلیٹ لگ جائے اوہ کیا ہوا کہ زخم ہو گیا اسٹورہ لگا تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ کوئی دوا دے دیجئے کوئی کرم دے دیجئے تاہے کو کا داگ مٹانا ہے چہرے پہ لگ جائے داگ تو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کپڑے میں لگ جائے کپڑے پہ داگ تو چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کیسا داگ ہے جس داگ کے بارے میں خمار بنکوی نے کہا ہے اور داگ لگ جاتا تو آہ ہی یا نہیں داگ لگ جائے اچانک کوئی رنگ ہی آپ کو اوپر ڈال آہ یہ کیا اسٹورہ چل جاؤ اسٹورہ چلے تو آہ کیسا داگ ہے کپڑے پہ لگے تو آہ کیسا داگ ہے لیکن مصطفیٰ کی محبت کا کیسا داگ ہے کہ آہ نہیں ہے وہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اکم ارے ہم تین زمانہ دیکھیں ہیں ایک حضرت مفتی آزم کا زمانہ دیکھا سید العلمہ کا زمانہ دیکھا برہان ملت کا زمانہ دیکھا شمسو العلمہ کا زمانہ دیکھا حضرت مفتی نظام الدین اللہ آبادی کا زمانہ دیکھا مولان حضرت مفتی رزوان رحمان مفتی جاورہ کا زمانہ دیکھا حضرت موانا سلیمان بھاگل پوری کا زمانہ دیکھا اور اس کے بعد سید مظفر حسین مجاہد دورا کا زمانہ دیکھا اللہ مرشد القادری کا بھی زمانہ دیکھا ہے اور دیگر علماء کرام کا اور اب بھی زمانہ معنی شہاب الدین کا دیکھ رہا ہوں مگر وہ زمانہ کچھ اور تھا اب بیچ والا زمانہ کچھ اور تھا آپ والا زمانہ دیکھیں مگر اس کے بعد جو اگر دیکھنے نصیب ہوا تو چوتھا زمانہ دیکھوں گا اللہ جانے کیا ہر پہ اس کے پہ جب علماء بیٹھتے تھے تو لین سے مسند اوسی مسند پہ مفتی آزم سید علماء سرکار کلام مجاہد ملت حافظ ملت سب مسند نصیب رہتے تھے سبحان اللہ اور نورانیت کا عالم نہ پوچھو نہ شور تھا نہ ہنگامہ تھا سبحان اللہ نہ ہاتھ اٹھاؤ نہ پیٹ پھیلاؤ کچھ بھی نہیں تھا ساندار کبھی کبھی نعرے لگتے تھے تو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے مسلق اہل سنت و جماعت یہی نعرے بچے تھے تو وہ زمانہ بھی دیکھا اور آج بھی دیکھ رہا ہوں اس کے بعد دیکھیں اگر زندگی رہی تو چوتھا زمانہ بھی دیکھیں لوں گا میں میں ارض کر رہا تھا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ کہ حضرت مجاہدِ ملت و دیگر علماءِ کرام کو ہمیشہ یہ دھرانہ بلاتا تھا عشقِ مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا تھا کمار بھنکوی نے کہا کہ وہرِ داغِ عشقِ رسول شام کو تارا صبح کو پھول یائی سائشتِ مصطفیٰ کا جو شام کو ستارے کے طرح چمکتا تھا اور صبح کو پھول کی طرح مہتتا تھا یہ تھا عشقِ مصطفیٰ وہرِ داغِ عشقِ رسول شام کو تارا صبح کو پھول آہ وہرِ داغِ عشقِ رسول شرک اگر ہے شرک کو بھول خمار بھنک کا بارہ بھنکی جب انتقال ہو گیا چالیس ماہ آ گیا تو لوگوں نے کہا رہی یہ بھی بیزتی تھا کیا تو خمار نے کہا شرک اگر ہے شرک قبول ارے ذکرِ خدا ہے ذکرِ رسول وہرِ داغِ عشقِ رسول بھراناللہ زباناللہ مصطفیٰ کا وہ چراب نبی کے آل نہیں اور دیکھئے ایک بات اور بات آج کل ہمارے اسٹیجوں پہ الاؤنسل جو ہوتے ہیں ہم حضرت آپ کو نہیں کر رحمہ فرمائے جو بھی صحیح بس فوراً یہی کہیں گے اور جو بیٹھتا ہے اسٹیج بے وہ بھی گد گد رہتا ہے کہ میری تعریف کر رہا ہے گد گد ہو رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے وہ تجھے اولادِ غوثِ آزم کہتا گالی دے رہا ہے گالی ہر سید ہر سید اولادِ غوثِ آزم نہیں ہے لیکن ہر اولادِ غوثِ آزم سید ہے بیشت 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 تو گالیاں تو تم دے رہے ہو اولادِ غریب نماز ہے اسے اولادِ غوثِ آزم کہ رہے ہو اولادِ مقدومے کے شوچہ ہے اسے اولادِ غوثِ آزم کہ رہے ہو وہ الک بات ہے جب مقدومے کے شوچہ کہ کوئی اولاد نہیں ہے سادھی انہوں نے کیا تھا کہیں ایسا نہوں کی بات میں گرفت پیا جاؤں زبان سے جب نکل گئی تو بتا دے رہا ہوں تو جو اولادِ غوثِ آزم ہے اسے اولادِ غوثِ آزم تو جو اولادِ سیدنا غریب نماز ہے اسے اولادِ سیدنا غریب نماز ہے آج خانکاہوں سے علم اٹھ گیا بڑی بڑی خانکاہیں ہیں گمنامی کے پردے میں روپوس ہو گئے اس لیے کہ علم ختم ہو گیا وَنَّا پہلے کی خانکاہیں وہ خانکاہیں تھی ایک ہاتھ میں شریعت ہوتا تھا ایک ہاتھ میں جام شریعت کا جام ہوتا تھا تو دوسرے ہاتھ میں طریقت کا پیمانہ ہوتا تھا بہمد ہی تعالی یہ وہ گھرانہ ہے کہ یہ آلِ رسول بھی ہیں یا نائبِ مصطفیٰ بھی یہ آلِ میں دین بھی ہیں اولادِ رسول بھی ہیں اور اولادِ غوثِ آزم ہیں سبحان اللہ اور غوثِ آزم اولادِ علی ہیں اولادِ حسنین کریمین ہیں اولادِ فاطمت الزہرہ ہیں وہ فاطمت الزہرہ جن کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہنے والے نے اور یقیناً یاشق ہی ایسا کہ سکتا ہے کہ سیدہ اے جگر گوشہ اے مصطفیٰ سیدہ اے جگر گوشہ اے مصطفیٰ تیری رگ رگ میں خون حبیبِ خدا سیدہ اے جگر گوشہ اے مصطفیٰ تیری رگ رگ میں خون حبیبِ خدا آقا کو آقا کو آقا کو آقا کا سانی نسانی تیرا کوئی آقا کا سانی نسانی تیرا وہ ہے خیر الورا تُو ہے خیر النسان سیدہ اے جگر گوشہ اے مصطفیٰ یہ ساس الایمان حبی وحب اہلِ بیٹی ایمان کی بنیاد میری محبت ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں میری اولاد کی محبت سبحان اللہ تو بولدی میری عادت نہیں ہے لیکن کیا کروں تیسرا دور دیکھ رہا یہ ساس اے ایمان حبی وحب اہلِ بیٹی ایمان کی بنیاد میری محبت ہے اور میری اولاد کی محبت ہے محبت اہلِ بیٹی مصطفیٰ کی سند ہے بخشیسوں جرم و خطا کی اور سرکار فرماتے ہیں من سلکہ طریقی فہوالی ارے جو میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی میری اولاد ہے جو میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی میری اولاد ہے تو یہ بہت فقر کی بات ہے کہ یہ نبی کے طریقے پہ بھی ہیں اور نبی کا خون بھی ان کی رگوں میں گردش کر رہا ہے انہیں نسبت ہے مصطفیٰ سے اور ایک عالم دین کو نسبت ہے مصطفیٰ سے دونوں کو نسبت ہے مصطفیٰ سے یہ آلِ رسول ہیں اور ایک عالم دین نائبِ رسول ہے نسبت مصطفیٰ ہی سے ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی رگوں میں مصطفیٰ جانے رحمت کا خون ہے خونِ مصطفیٰ ان کی رگوں میں گردش کر رہا ہے ان کی محبت ایمان کی بنیاد ہے اور علماء کی تعظیم علماء سے محبت کرنا یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے بے شک بے شک شریعت کا پاسدار اگر خان کا ہے تو آگے بڑھو داخل ہو جاؤ طریقت کا پاسدار ہے داخل ہو جاؤ اب اگر کوئی ایسی خان کا ہے جو شریعت کو باڑ دے طریقت کو باڑ دے جودہ کر دے الگ الگ کر دے اور بولے کہ شریعت آور ہے طریقت آور ہے خبردار ایسی خان کا ہو میں مت جانا ایسی خان کا ہو میں مت جانا ارے شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے حضرت داتا گنج بکش حجویری سے پوچھو فرماتے ہیں حضرت داتا کہ لا الہ الا اللہ یہ طریقت ہے اور محمد الرسول اللہ یہی شریعت ہے اللہ اللہ اب کوئی کہے لا الہ الا اللہ مسلمان ہو جائے گا اور صرف کہے محمد الرسول اللہ تو کیا مسلمان ہو جائے گا ارے مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چاہیے یعنی شریعت بھی چاہیے اور طریقت بھی چاہیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں جس کی حدیث کو نقل حضرت سیدنا تاج المحققین مخدوم جہان مخدوم شایق شرف الدین یہیہ منیری جنہوں نے سترہ سو کتابیں لکھی ہیں سترہ سو کتابیں لکھی ہیں اوہ مخدوم شایق شرف الدین یہیہ منیری جو حضرت سیدنا محبوب الہی کی بارگاہ میں گئے تھے مرید ہونے کے لیے مرید نہ ہوئے قسمت میں وہاں کا حصہ ہی نہیں تھا تو مرید کیا ہوتا ہے جہاں جس کا حصہ ہوتا وہیں پہنچتا ہے جب چلنے لگے تو فرماتے کہ اگر اسی کو پیری کہتے ہیں تو من شیخم میں خود شیخ ہوں اللہ حب امتحان کی گھڑی ہے چلے حضرت خواجہ نجم الدین فردوسی کی خانکہ کے طرف سے گزرنے لگے جب گزرنے لگے تو حضرت خواجہ نجم الدین فردوسی نے دور ہی سے کہا شرف الدین آجا تیرا ہی تو انتظار تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت نے دیکھا مخضوم بحاری نے میں کہتا ہوں کہ میرے آلہ حضرت نے خانکہ ہوں کہ اوپر جب حملے ہوئے ہیں تو میرے آلہ حضرت نے بچایا ہے اور یہ دل کی آواز ہے زبان کی نہیں صرف بچایا ہے جب حضرت مخضوم بحاری کی کتاب کا غلط حوالہ دے کر ان کے زمانے میں نبی پاک کی توہین کی گئی تو آلہ حضرت نے قلم اٹھایا اور مخضوم بحاری کی اصلی کتاب نکالا اور قلم اٹھا کر ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام ہے حجب الاحوار سبحان اللہ آج بھی وہ خطاب دستیاب ہو سکتا ہے تو میرے آلہ حضرت فاضل بریلوی سے آخر دشمنی کی چیز کی ہے کیا محبوب الائی کے ماننے والے نہیں ہیں غریب نماز کے ماننے والے نہیں ہیں خواجہ قدب الدین کے ماننے والے نہیں ہیں خواجہ نصیر الدین کے ماننے والے نہیں ہیں حضرت خواجہ سمسکدین کے ماننے والے نہیں ہیں مغدوم جہانیہ جہاں گشت کے ماننے والے نہیں ہیں ارے سب کے ماننے والے آلہ حضرت ہیں پھر دشمنی کیسی میں ان خانکاہوں سے کہتا ہوں تجھے بغض کیسا کس چیز کی دشمنی ہے آلہ حضرت سے کیا بگاڑا میرے آلہ حضرت نے کسی کا آلہ حضرت کا تو عقیدہ یہی تھا کہ مسلک کا جب پتا چلے پھر کھل کے بات ہو ہم تو نبی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ یہی تو نعرہ آلہ حضرت کا تھا وہ قادری ہو چشتی ہو اشرفی ہو پھر دوسی ہو میرے آلہ حضرت سب کو لے کے چلنے والے اور یہی ہونا چاہیے مصطفیٰ جانے رحمت لکھ دیا تو پریشانی ہو گئی کیچیز کی پریشانی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ آپ کی رحمت پہ ایک نہیں دو نہیں لاکھوں سلام آپ کی صورت پہ لاکھوں سلام آپ کی طلعت پہ لاکھوں سلام آپ کی بصیرت پہ لاکھوں سلام آپ کی سلطنت پہ لاکھوں سلام آپ کی صداقت پہ لاکھوں سلام اور یہ اللہ حضرت نبی کی شان و شوقت حضمت رفعت آؤ سیدت النتا فاطمت الزہرہ جنہیں جانے راحت کہا ان پہ لاکھوں صلاب تو بے چینی کی چیز کیا نادان ہو کیوں اس سلام کو پیش کرنے پرنے سے برزن ہوتے ہو ناراضگی کا اظہار کہتے ہو آخر نبی کی صورت کو سلام کیا سیرت کو سلام کیا رسالت کو سلام کیا نبوت کو سلام کیا نبی کی سخاوت کو سلام کیا لاکھوں سلام تو پریشانی تجھ کو کیوں کیا اس کی پریشانی ہے کہ جتنے دشمنان رسول تھے تھانوی گنگوہی دربھنگوی امبیٹوی نانوتوی ان کو ان کے کفریات کی بنیاد پہ ان کو خارج اسلام کیا تو کون سب برا کیا ارے جو نبی کا دشمن ہے وہ اسلام سے خارج ہے جو نبی کا گستاق ہے وہ اسلام سے خارج ہے تو جب خارج ہے تو وہیں تو کامالہ حضرت نے کیا تو پھر پریشانی کہوں نام لیا جاتا ہے تو خجنی پیدا ہونے لگتی ہے کہ امام احمد رضا کا نام کیوں گے لیا گیا ارے امام احمد رضا وہ ذات ہے جو سیدوں کا احترام کر کے بتایا ہے احترام ہی نہیں بلکہ فرما دیا یا رسول اللہ تیری نسلے پاٹ میں اے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے انہیں نور تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک تو یہی سید وجیللہ قادری رحمت و ردوان جو میرے مخدوم زادے ہیں میرے مخدوم زادے ہیں اور یہ حضرات جو بیٹھے ہوئے ابھی میرے مخدوم زادے ہیں اور حسنی حسینی سید ہیں اولادِ غوثِ آزم ہیں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے ارے تحقیق اس کی کرے جس کو جانتا نہ ہو یہاں تو ہم بھی جانتے ہیں میرے والین بھی جانتے ہیں ان کا شدرہ سرکار دو عالم تک پہنچتا ہے حضرتِ سیدنا غوثِ آزم کے بیٹے حضرتِ سیدنا عبد الرزاق کی اولادوں میں سے حضرتِ سیدنا محمد حمجری تصریف لائے اور حضرتِ حمجری کی اولادوں میں سے آفلو سبحان اللہ سبحان اللہ ارے ہمارے آلہ حضرت نے تو فرمایا کہ اگر کوئی سید اپنے کو کہے مسلمان تو تحقیق کی بھی ضرورت نہیں مان لو مگر جس کے بارے میں ہم جانتے خود ہیں کہ یہ سید نہیں ہے اب اس میں کیا تحقیق کرنا تو کیتنے ایسے بن گئے لیکن آج بھی بحمدِ تعالی حضورِ غریب نماز کی اولاد دھرتی پہ موجود ہیں غوثِ آزم کی اولاد موجود ہیں حسنین کریمائن کی اولاد موجود ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور سیدِ عالم نورِ مجسم اشرفِ انبیاء جنابِ احمدِ مصطبا محمد مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلو یہی راہِ نجات ہے تاج المحققین نے اپنی کتاب مادن المانی کے اندر لکھا ہے الشریعت و اقوالی شریعت میرے قول کو کہتے ہیں کیا فرمایا سرکار نے الشریعت و اقوالی شریعت میرا قول ہے و طریقت و احوالی و طریقت میرا احوال ہے حال ہے و الحقیقت و افعالی اور المعرفت و علوم بے بیشانی شریعت نبی کے قول کا نام ہے طریقت حال کا نام ہے حقیقت معرفت حوال کا نام ہے و حقیقت علم بے مثالی کا نام ہے تو شریعت و طریقت کو لے کے چلیں آپ اسی میں بھلائی ہے ورنہ بابا بہت ملیں گے دو ہی آدمی تو اس زمانے میں ہیں ایک بابا ہے اور ایک دادا ہے چوٹا لے لیا بابا بڑا بڑا جٹھا دھار بر بال رکھ لیا بابا چلیم کان رہا ہے بابا اور نماز نہ پڑے بابا شریعت سے دور رہے بابا مجھے ایسا بابا نہیں چاہیے مجھے ایسا بابا چاہیے مجھے ایسا بابا چاہیے ارے مجھے تو ایسا بابا چاہیے جو بغداد کا مہین الدین ہو اجمیر کا بغداد کا مہین الدین ہو اجمیر کا مہین الدین ہو دہلی کا خطب الدین ہو ایسا بابا مجھے چاہیے سبحان اللہ حضرت سید پیر طریقت حضرت اللہ مولانا مفتی سید وجیب اللہ احمد قادری الرحمت اور ادوار کا سایہ آپ کے سروں پہ قائم و دائم رکھے پیر تو وہی پیر ہے جی جو مرید مصیبت کے وقت میں فکارے اور پیر اس کی مدد کرے وہ پیر جو مدد نہ کرے وہ پیر ناقص ہے اور وہ مرید ناقص ہے جو پیر کو دور تصور کرے پیر ظاہر میں رہے تو بھی قریب مانے اور اوپو سو جائے تو بھی قریب مانے وہی پیر کامل ہے اور وہی مرید کامل ہے جو پیر کو جدہ نہ تصور کرے حضرت یہ بات اور بات آدھیں یک جیر محکم یک کو پکڑو مضبوطی سے پکڑو تھالی کا بیگن مت بننا بغیر پیندے کا لوٹا ادھر بھی لڑک لڑک ادھر تو جو بھی مارکٹ میں آ جائے چمکدار دیکھا اس کے ہاتھ میں بگ گئے اور یہ تاج المحققین کا ایک مرید دریہ میں ڈوب رہا تھا تائرنا نہیں آتا تھا تو حضرت مخدوم کے مرید کے پاس حضرت خزر پہنچے اور حضرت خزر نے پہنچنے کے بعد کہاں ہاتھ بڑھاؤ ہاتھ پکڑو کہ آپ ہائیں کون نورانی شکل اور صورت آپ کی ہے آپ ہائیں کون تو کہاں مجھے خزر کہتے ہیں ڈوبتوں کو بچانا میرا کام بھٹکوں کو را دکھانا میرا کام چونکہ تو ڈوب رہا ہے میں تجھے بچانے آیا ہوں ہاتھ بڑھا تو اس نے مرید نے کیا کہا حضور معاف فرمائیے یہ ہاتھ مخدوم شاید شرف الدین کے ہاتھ میں جا چکا ہے اب کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جائے دوبنا تو گوارہ ہے مگر ہاتھ میں ہاتھ دینا کسی کے گوارہ نہیں ہے بس ختم تو حضرت مخدوم کے مرید نے کہا کہ میں دوبنا تو پسند کروں گا لیکن یہ حضرت خضر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہیں کروں گا یہ انشہان کی گھلی ہے حضرت خضر چلتے رہے اتنے ہی میں حضرت مخدوم بحاری پہنچے اور پہنچنے بطرہ ہاتھ برہا مریض نے ہاتھ دیا حضرت نے باہر نکالا تو اس لئے ہاتھ ایک کے ہاتھ میں دیں محبت سب سے کرو جتنے سنی سہول عقیدہ پیر ہوں وہ قادری ہو چشتی ہو نقشبندی ہو وارسی ہو شریعت کے پابند ہو نماز کے پابند ہو ان سے محبت کرو لیکن آپ بھی کہے ہیں تو ایک ہی کہا لقد کانا فی قصہ سہیم حضرت اللہ علیہ الباب جو گزر چکے ان کے حالات ان کے واقعات ان کے قصے اے عقل مندو تمہارے لئے درس عبرت ہے حضرت سیدنا خیزر اللہ السلام حضرت مخدوم پاٹ کے مریض کا قصہ ہمارے اور آپ کے لئے درس عبرت ہے اور جو ہمارے لوگ جس عقیدے پہ قائم تھے ان کا ایمان اور عقیدہ جو تھا وہ بھی ہمارے لئے درس عبرت ہے حالو حضرت صرف دس منٹ کے لئے ملا شریف پڑھی جائے گی اس کے پاس صلات و سلام ہوگا آپ تمام شامعین سے یہ گزارش کی جاتی ہے حضرت کے طرف سے کہ بغیر کھانا لیے یا کھائے یہاں سے مجھ جانا حالو حالو دوری دو کما کی اہمد مختار بیٹھے ہیں ہے دوری دو کما کی اہمد مختار بیٹھے ہیں شب مراج ہے آقا سر دروار بیٹھے ہیں تیری سرکار میں خالق میرے سرکار بیٹھے ہیں تیری سرکار میں خالق میرے سرکار بیٹھے ہیں کبھی عیسیٰ کے پردے میں میرے سرکار بیٹھے ہیں کبھی یوسف بنے بنے کر سر بازار بیٹھے ہیں ہزاروں بھیس میں ایک اہمد مختار بیٹھے ہیں ہزاروں بھیس میں ایک اہمد مختار بیٹھے ہیں ہر ایک جانب محمد مصطفی کی یار بیٹھے ہیں محمد مصطفی کی یار بیٹھے ہیں وہ دیکھوں بیچ میں وہ اہمد مختار بیٹھے ہیں وہ دیکھوں بیچ میں وہ اہمد مختار بیٹھے ہیں نبی پر ہم نہ کرنے جب کبھی کفار آتے تھے دیکھ کر کے مشیورے آپس میں ہر ایک بھاگ جاتے تھے چلو مولا علی دولے ہوئے تلوار بیٹھے ہیں چلو مولا علی دولے ہوئے تلوار بیٹھے ہیں پڑھو درود پڑھو مومنوں درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو خدا کے فضل سے عالا ہے عزمت شاہ ہے امجر کی خدا کے فضل سے عالا ہے عزمت شاہ ہے امجر کی ہر ایک مومن کے دل پر ہے حکومت شاہ ہے امجر کی ہر ایک مومن کے دل پر ہے حکومت شاہ ہے امجر کی جو اپنے دل میں رکھتے ہیں عقیدت شاہ ہے امجر کی جو اپنے دل میں رکھتے ہیں عقیدت شاہ ہے امجر کی ملے گی حشر میں ان کو ہے امجر کی ہے امجر کی ملے گی حشر میں ان کو ہے امجر کی سمجھ لوں کا کہ میں نے دیکھا جلوہ جلوہ غوثِ عاظم کا سمجھ لوں گا کہ میں نے دیکھا جلوہ غوثِ عاظم کا جو اپنے دل میں ہے امجر کی امجر کی امجر کی خدا جانے نبی جانے میرے غوثُ غوثُ ورا جانے خدا جانے نبی جانے میرے غوثُ ورا جانے کوئی کیسے سمجھ پائے فضیلت شاہ ہے امجر کی خدا جانے خدا جانے نبی جانے میرے غوثُ ورا جانے خدا جانے نبی جانے میرے غوثُ ورا جانے ورا جانے کوئی کیسے سمجھ پائے فضیلت شاہ ہے امجر کی کوئی کیسے سمجھ پائے فضیلت شاہ ہے امجر کی خدا جانے نبی جانے میرے غوثُ ورا جانے خدا جانے نبی جانے میرے غوثُ ورا جانے کوئی کیسے سمجھ پائے فضیلت شاہ ہے امجر کی کوئی کیسے سمجھ پائے فضیلت شاہ ہے امجر کی چلو داؤد نگری سے چلے گے جانے پہ امجر چلو داؤد نگری سے چلے گے جانے پہ امجر ہمیں ہر ہر قدم پر ہے ضرورت شاہ ہے امجر کی چلو داؤد نگری سے چلے گے جانے پہ امجر ہمیں ہر ہر قدم پر ہے ضرورت شاہ ہے امجر کی ہمیں ہر ہر قدم پر ہے ضرورت شاہ ہے امجر کی عنی سے بے قسان کا تذکرہ چھڑا تھا محفل میں قسم رب کی ہوئے مجھ پر عنایت شاہ ہے امجر کی قسم رب کی ہوئے مجھ پر عنایت شاہ ہے امجر کی برستا تھا رخِ زیبا پہ انوارِ خدا وندی برستا تھا رخِ زیبا پہ انوارِ خدا وندی میرے سجاد احمد ہے کرامت شاہ ہے امجر کی برستا تھا رخِ زیبا پہ انوارِ خدا وندی برستا تھا رخِ زیبا پہ انوارِ خدا وندی میرے سجاد احمد ہے کرامت شاہ ہے امجر کی برستا تھا رخِ زیبا پہ انوارِ خدا وندی برستا تھا رخِ زیبا پہ انوارِ خدا وندی میرے سجاد احمد ہے کرامت شاہ ہے امجر کی برستا سجاد احمد ہے کرامت شاہ ہے امجر کی ولی اللہ کو دیکھو وجی اللہ کو دیکھو ولی اللہ کو دیکھو وجی اللہ کو دیکھو سراپا نور میں دوبی ہی عطرت شاہ امجر کی سراپا نور میں دوبی ہی عطرت شاہ امجر کی ولی اللہ کو دیکھو ولی اللہ کو دیکھو ولی اللہ کو دیکھو وجی اللہ کو دیکھو سراپا نور میں دوبی ہی عطرت شاہ امجر کی سراپا نور میں دوبی ہی عطرت شاہ امجر کی ولی اللہ کو دیکھو وجی اللہ کو دیکھو ولی اللہ کو دیکھو وجی اللہ کو دیکھو سراپا نور میں دوبی ہی عطرت شاہ امجر کی سراپا نور میں دوبی ہی عطرت شاہ امجر کی جسے بھی دیکھنا ہے ہند سے بغداد کا جلوہ جسے بھی دیکھنا ہے ہند سے بغداد کا جلوہ ہی عطرت شاہ امجر کی وہ دیکھو جا کر تنبیر دربت شاہ امجر کی جس طرح دوں سے قبل سورت کی زیاء آئی ہے پہلے یوں ہی جلوہ گری ہونے سے پہلے گلستان جہاں میں ان کی رہی رہا گئی گھٹا گھو 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 چھائی سو بسو سارے جہاں میں ہوئی تبدیل آلد کی فضاؤں میں بہارائی اور صدائے گونجتی تھی آمد خیر البشر کی ملائک شم میں کافوری کو لے گھو لے گھو لے گھشت آلم تھے سما ایسا سہانہ تھا زمی تا ارش تھا نورن علا نور سہر ایسی سہانی وہ سہر تھی جس کا نہیں کوئی جواب نبی آج پیدا ہوا چاہیتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہیتا ہے یہ کعبہ گروز کا ہوا چاہیتا ہے یہ کعبہ گروز کا ہوا آج کا بابا نے رش کے گل شن وہ گل جلوہ فرمہ ہوا چاہیتا ہے وہ گل جلوہ خرمہ ہوا چاہیتا ہے وہ گل جلوہ فرمہ ہوا چاہیتا ہے اہلِ محمد بن نبی جلوہ فرما ہوا چاہتا استفاجر رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کہیں کہ شاہ نے جو دیکھا تو شرما گئی کیسی نورانی صورت ہے سرکار کی جن کی تعظیم کو جھک گئی چاندنی جن کے سجدے کو میں ہے رابکار باجوں کی ان بھابوں کی لطوفت پہ لاکھوں سلام جو محشر میں بخشا گیا دیکھا جی سمت اب رے کرم چھا گیا رخ جی دھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ قنایت لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول مرحبا مرحبا ہے وہ آلِ رسول کتنی پاکی ذا ہے ان کے قدموں کی دھول کتنے بہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول بھول کر بھلا تے دے قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام محرم ایمان متوقا والنوقا ذات اکرم ایمان متوقا والنوقا محرم ایمان متوقا والنوقا غوث اعظم ایمان متوقا والنوقا جلوہ شاہ نے قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام اللہ نمی اللہ موسیقی